ایک تو نصیت کر دوں کہ ایسے مسائل جو اٹسیلف بڑے پیچیدہ ہوتے ہیں اور عامت و ناس کو ان کی خبر نہیں ہے ان کی تفصیلات اور جزیات معلوم نہیں ہے حتیٰ کہ عام طلباء اور علماء طلباء دین اور علماء کو خطباء کو ان کو بھی بڑی گہرائی میں اس کی جزیات تک رسائی نہیں ہوتی سرسری سا علم ہوتا ہے اور بہت سے لوگوں کو 99 فیصد لوگوں کو سرسری علم بھی نہیں ہوتا تو ایسے پیچیدہ اور نازک مسائل جب آپ چھیڑ دیتے ہیں گویا یہ مسائل ان کی مثال آپ یوں سمجھنے جیسے آیات متشابہات ہیں ایسے سمجھانے کے لیے ارز کر رہا ہوں کہ آیات متشابہات عوام کو نہیں سنانی چاہیے اور ان کے معنی پر گفتگو بیس نہیں کرنی چاہیے کیوں وہ ادراک نہیں ہیں ان کے پاس اولد جائیں گے تو اس طرح کے مسائل اگر آپ لوگ ڈسکس کرنے لگ جائیں تو لوگوں کے ذہنوں میں ترہ ترہ کے خیالات جنم لیں گے مسئلے کی حقیقت کا ادراک نہیں ہوگا معرفت نہیں ہوگی تو لوگ فسل جائیں گے کوئی اس سمت افراد کی طرف چلا جائے گا کوئی تفریت کی طرف چلا جائے گا عقیدے کا نقصان ہوگا لوگوں کے ایمان کا نقصان ہوگا اور حاصل کسی کو کچھ نہیں ہوگا اس کی کوئی منفیت نہیں ہے نقصان ہی نقصان ہے اجتناب کرنا چاہیے اب چونکہ مجھ سے سوال کر لیا بہت لوگوں نے لما نے تو میں تو اپنا فرض منصبی سمجھ کے ایک نوکری کر رہا ہوں سجدہ کائنات کی اور اہل بیت اتحار کی اور علم دین کی صرف اپنے اس فریضے کی ادائیگی کے لیے تاکہ یہ مسئلہ کلیر ہو جائے اور اس کے اندر شبہات کا راستہ بند ہو جائے اور جو جو اشکال وارد ہوئے ہیں یعنی سمجھنے میں جو جو مشکلات پیش آ رہی ہیں کسی کو یہ آ سکتی ہیں ان کا ازالہ ہو جائے کلیریٹی پیدا ہو جائے تو اس سے تاکہ اشکالات کا ازالہ ہو اور شبہات کا راستہ بند ہو جائے نصیت یہ ہے کہ ایسی مباعث علماء اکرام آپس میں نہ کیا کریں خاص طور پر سوشل میڈیا کا دور ہے تو وہ ہر ایک تک بات پہنچتی ہے اور وہاں دین کے دشمن بھی ہیں دین کے دوست بھی بیٹھے ہیں سمجھ والے بھی ہیں نہ سمجھ بھی ہیں بڑا نقصان ہوتا ہے دین کا اور جب علماء دین کے اوپر اگر ان کی کسی وجہ سے بے توقیری ہو جائے تو وہ بے توقیری ان کی ذات تک نہیں رہتی وہ دین کی بے توقیری کا باعث بنتی ہے